اسلام علیکم ناظرین رحمت سلطی روادہ کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نگین کی ساس نگین سے کہتی ہیں کہ تم شہیر کی خوشیوں کے لئے جو قربانی دے رہی ہونا اس کی میں دل سے قدر کرتی ہوں مگر اسے کیا پتا نگین تو شہیر کی محبت ہی اس سے دور کرنا چاہتی ہے وہیں دوسری طرف سارا جب اپنی والدہ کے گھر ہوتی ہے تو وہاں پر ریحان کو بھی وہ بلا لیتی ہے اور سارا اسے دیکھ کر حیران ہوتی ہے سارا کی والدہ ریحان سے شادی کی بات کرتی ہے لیکن ماریا اپنی والدہ کو منع کر دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ علی کو سارا اور ریحان کے بارے میں سب کچھ پتا لگ گیا ہے سارا کی والدہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھے پہلے بتانا چاہیے ماریا کہتی ہے کہ آپ نے میرے پاس کوئی چوائسی نہیں چھوڑی یہ سب کچھ بتانے کے علاوہ ورنہ آپ کے دماغ سے شادی کا بھوت کیسے اترتا اسی ڈائم پر سارا ریحان کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری زندگی میں بہت پرابلمز آ رہی ہیں ریحان کہتا ہے کہ آخر تم چاہتی کیا ہو سارا صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ سب کچھ چھوڑ چھڑ کر جیسے پہلے چلے گئے تھے وہیں دوسری طرف بیلال بھی پکڑا جاتا ہے جب اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے کہ وہ رشوت لیتا ہے اس کے بعد چہیر اور سام جب ہسپیٹل سے نکل رہے ہوتے ہیں وہیں پر انہیں سارا اور اس کی والدہ دیکھ لیتی ہیں اس کے بعد آئیزہ کی ساتھ آئیزہ سے کہتی ہے کہ دیکھو تم اچھی خاصی پڑی لکھی ہو اگر تم اچھی تنخواہ والی نوکری ملتی ہے تب ہی گزارا ہو سکتا ہے ورنہ تمہارا اس گھر میں ہونا نہ ہونا ایک ہی برابر ہے وہ تو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ کما کے لاؤگی تو اس گھر میں رہو گی